موسیقی جس دن راز کھل گیا اس روز سب کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی میرے قوم سے دو سوال ہیں کیا ہمیں جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار کی سیاست کرنی ہے کیا وجوہات ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے بار بار الیکشن کی پیشکش کو قبول کیوں نہیں کیا سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پر ویس گھٹکی گفتگو کہا پارٹی منشور اور جھنڈے کا جلد اعلام کریں گے چودہ ماہ میں جس شخص کا مقصد ملک میں انتشار نفرت فساد سازش کرنا تھا اس کے ساتھ بھی ڈیل کیا ہم چاہتے ہیں تو پہلے دن جیل میں ہوتے ہیں پہلے دن جیل میں ڈال سکتے تھے کیونکہ اسی سیاسی اور ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے وزیر آزم کی کرسی اور منصب کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکی میں انہوں نے ڈالا ہم نہیں کرسکتے تھے یہ بڑا آسان کام ہے ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا تو انہیں پہلے دن جیل بھیجتے ہیں لیکن یہ ملک سیاسی عدم استقام کا متحمل نہیں ہو سکتا دوسروں کو چور کہنے والا مشیطبہ کرنے والا اور ملک میں مہگائی کرنے والا آج بالٹی ڈبا اور کنستر ڈال کر عدالت چاہتا ہے اس کے پاس اپنی چوری کا جواب نہیں کہ کس موز سے عوام میں جائے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کی پریس کانفرنس وزیر اطلاعات مریم اورنزیب نے کہا موجودہ حکومت کو مقتصر ترین متر میں تاریخی مشکلات کا سامنا تھا چودہ ماہ کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ تیار کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے قیادت میں تحادی حکومت نے دن رات محنت کی اور ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچایا روپیہ مستحکم کیا پیٹرول سستہ کیا اور ملک کی زخائر میں اضافہ کیا نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورتی عمل کا آغاز ہو چکا کسی جج جرنیل بیوروکریٹ یا زہابی کو نگران وزیراعظم نہیں بنانا چاہیے جالر آرما قمر زمان قائرہ کہتے ہیں انتخابات پرانی مردم شماری پر ہی ہوں گے نئی حلقہ بنیوں کے لیے چار مادر کار ہوں گے وفاقی وزیر خانون آزم نصیر تارڈ کہتے ہیں نئی مردم شماری منظور نہ ہوئی تو پرانی مردم شماری منظور شدہ مردم شماری پر الیکشن ہوتے ہیں آئین کے آتے کل چون میں دونوں صورتیں موجود ہیں انتخاب اصلاحاتی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائنگی موجود ہے ہمارے بنیادی مطالبے جس میں مردم شماری بھی ہے اور مردم شماری کی بنیاد پر ہونے والی ووٹر لسٹ ڈیلیمٹیشن اور ایک شفاف انتخابات کی ہماری خواہش ہمارا مطالبہ اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک ایسی جمہوریت ایک ایسا الیکشن جو سب کیلئے قابل ہوئی ہے ایمکی ایم نے نئی مردم شماری کے ساتھ شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا خالد مقول صدیقی کہتے ہیں ہم نے پانچ سال قربانیاں دے کر کراچی کا ان بحال رکھنے میں کردار ادا کیا عوام کی نمائندہ جماعت صرف ایمکی ایم پاکستان ہے لندن سے آپریٹ ہونے والے کسی گروہ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بھاری اکثیرت کے ساتھ جیت کر واپس آئے گی اور پورے پاکستان سے واپس آئے گی جیت کر ایمکی ایم کونسی زبان استعمال کرے گی ظاہر ہے الیکشن سے پہلے کوئی اس طرح کے چٹ پٹے جملے جس سے کوئی ماحول بنے جس سے کوئی ماحول میں کوئی خدا نہ خاصا ٹینشن آئے الیکشن سے خوف زدہ ہیں نہ آئندہ ڈھریں گے بھاری اکثریت سے مرکز میں بھی حکومت بنائیں گے وزیر اطلاع سنچر جیر نام ایمن کو یقین ایمکی ایم کو بھی انتشار کی بجائے اتحاد کا مشورہ دے دیا پریس کانفرنس میں کہا سیاسی سخام اور معاشی پالیسیوں کا تسلسل وقت کی ہام ضرورت ہے گزشتہ چار سال کی نفرت سے نقصان صرف ملک کا ہوا این پی کا پرویز کا ٹھکی نئی پارٹی بنانے پر امیر حیدر روتی کہتے ہیں این پی کے خاتمے کے دعوے داراس خود ختم ہو گئے پی ٹی آئینے صوبے اور ملک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھولنے اور معاف کرنے کے قابل نہیں جالے انقلابی اور ان کے ساتھ ہی دو دن کی سختی اور ایک نیب نوٹس کا سامنا بھی نہ کر سکے گلگت بلتستان اسمڈی میں ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کا عمل مکمل پی ڈی ایم اتحاد کی ایک اور بڑی کامیابی پیپلز پارٹی کی ساتھی ادانش گلگت بلتستان کی پہلی خاتون ڈپٹی سپیکر بن گئی پی ٹی آئی فارورڈ بلاغ پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کی متفقہ امیدوار ساتھی ادانش کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار سامنے نہ آیا وہ بلا مقابلہ کامیاب قرار پائیں کراچی میٹروپولیجن کارپوریشن کانسل کا پہلا ازلاس ہنگامہ رائی کی نظر جماعت اسلامی اور پیپلز باٹی کی کارپوران کی ایک دوسرے کے خلاف شدیت ناربازی آپ کی ہنگامہ رائی کو کراچی والے دیکھ رہے ہیں میر کراچی مرتضی وحاب کا راستہ رکنے والے مظاہرین سے مقابلہ فیران کا دار ختم ہو گیا ہے ہم کراچی والوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اب ایک طرف کراچی کی ترقی اور دوسری طرف حافظ نے مریمان کیا نہ ہے میر کراچی مرتضی وحاب کی میڈیا سے گفتکو بولے غرور تقبر اور خودبسندی کب تک چلے گی پورے شہر کو ان لوگوں نے مزاق بنا دیا ہے ہم بدماشی کی سیاست نہیں کر دیتے ہیں وزیر خزانہ ساکڈار کے سرورہ پاک فضائے سے ملاقات معاشی صورتحال علاقاء سلامتی پر دوارتے خیال ایرچیف نے پاک فضائے کو جدد سے استوار کرنے کے منصوب و پراکہ کیا وزیر خزانہ نے پاک فضائے کے اہلکاروں کی بے مثال فیشہ ورانہ محارت کو سراہا سپریم جیڈیشنل کانسل میں چیف جسٹس پاکستان کے خلاف شقائط دائے کیمریس پارٹی کے جانب سے چیف جسٹس عمرتہ بندیال پر ساتھی جسٹس پر تنفیق کا الزام لگایا گیا ہے چیف جسٹس ایک سیاسی جماعت کے حامی لوگوں کے ملاقات کی وجہ سے میس کنڈک کے مرتقب ہوئے ہیں کاروائی کی جائے درخواست میں موقع سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کرنے سے متعلق درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماد کل ہوگی وفاقی حکومت نے فوجی عدالتوں کی خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استعداد کر دی جمع کردہ جواب نے کہا فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے آئینی حقوق سلب نہیں ہوتے ملٹری املاق پر حملوں کا مقصد ملکی سیکیورٹی اور فوج کو نقصان پہنچانا تھا نیشنل یونیورسٹی آف ٹکنالوجی اور پاکستان کے لیے بڑا اعزاز دنیا کی سو یونیورسٹیز میں شامل دی ورڈ یونیورسٹی رینکنگز فور انویشن میں سالانہ رینکنگ جاری کردی موسیقی